موسیقی 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 مین کیمرہ آٹ میہ پیسل کا وائیڈ دو میہ پیسل کا میکرو اور یہاں پہ دوستو فرنٹ کیمرہ سولہ میہ پیسل کا تو یہ ساری چیزیں تو آپ کو ملیں گی یعنی بہت ساری اپگریڈ آپ کو ملے گا میڈیٹک ڈیمنز اٹی نو سب بیس وہ بھی ایک اپگریڈ ہے snapdragon 750G سے اگر ہم کمپیر کریں گے تو بہت ہی اچھا فون آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے لیکن اسے بیس ہزار کے اندر ایکسپیکٹ کر لینا یہ ایک بہت زیادہ دوستو مشکل بھالی بات ہے دیکھو جو شاومی ایمائی ٹین آئی ہے کیونکہ دوستو وہ بائیس ہزار روپے میں انڈیا میں لانچ ہوا تھا یا تیہیس ہزار روپے کے آس پاس میں تو انڈیا میں اگر یہ فون بھی آتا ہے تو کم سے کم بائیس یا تیہیس ہزار روپے میں آئے گا جو کہ ایک سو بیس وارٹ والی فون ہوگی تو صرف اگر وہی فون آتی ہے سکسٹی سو بیس وارٹ والی فون نہیں آتی ہے دین دوستو آپ یہ مان سکتے ہو کہ ٹوینڈی فائیف کے آس پاس اس کی پرائسنگ سٹارٹ ہوگی یعنی کہ چوبیس یا پچیس زیادہ روپے کے آس پاس اس کی پرائسنگ سٹارٹ ہوگی اب آپ کہو کہ کہ کہیں یہ اوور پرائس تو نہیں ہو جائے گا دیکھو اوور پرائس تو بلکل مجھے نہیں لگ رہا دیکھو بہت ہی کیپبل یہ فون ہے بہت ہی کیپبل پروسیسر کے ساتھ میں ہے ڈسپلی اچھا ہے ایمیزنگ ہے بیلڈ کوالیٹی بہت ہی زبردست ہے ہر ایک چیز بہت اچھا ہے بٹ ایک سو بیس وارٹ کا جو چارجنگ ٹیکنولوجی ہے وہ اتنا سستہ نہیں ہے ان پچیس زر کے اندر شاید کوئی اور برینڈ ابھی تک ایک سو بیس وارٹ آپ کو دے بھی نہیں پایا ہے تو یہاں پر شاومی کے پاس اپر ہینڈ ہے کہ وہ تھوڑی سی زیادہ پرائسنگ یہاں پر رکھ سکتے ہیں ایک اور چیز آپ کو دھیان میں یہ رکھنی ہے کہ یہ کوئی ریڈمی کا برینڈ شپ پر نہیں آرہا یہ ایم آئی کے شاومی کے برینڈ شپ پر آرہا ہے تو اگر شاومی کے برینڈ پر آرہا ہے دوستو تو یہاں پر اس کی جو پرائسنگ ہے پھر سے اگین زیادہ ہونی ہے اور ایم آئی تین آئی کا ریپلیسمنٹ ہے تو اگین اس کے برابر تو ایٹ لسٹ ہوگا ہی ہوگا پرائس اس سے کم تو ہونا ہی نہیں ہے تو بھائی بائیس ہزار سے نیچے تو ایکسپیکٹ ہی مت کرنا بائیس ہزار سے اوپر تین چارہ ہزار بڑھ سکتے ہو تب تک دوستو اس کی پرائسنگ ہو سکتی ہے اب کچھ لوگ کہیں گے یار کیا بیس ہزار کے اندر ایسا فون نہیں آ سکتا می بھی اگر شاومی صرف اصف 11i لے کر کے آئے 67 وات والا می بھی بیس ہزار سے اس کی پرائسنگ سٹارٹ ہو ایک ہزار سے سٹارٹ ہو ڈانٹ نو دوستو کی وہ آ رہا ہے یا نہیں مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ دوستو 67 وات والا شاید نہ آئے شاید اس کو ریڈی می نوٹ 11 پرو کے لیے ریزارف کر کے رکھا جائے کہ ریڈی می نوٹ 11 پرو کا ایک ہی ویرینٹ ہو می بھی پوسیبلیٹی کچھ بھی ہو سکتی ہے بٹ ابھی کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ شاومی 11i ہائی پر چارج جو 20 وات آنے والی ہے اس کی پرائسنگ کا ایکسپٹیشن ہمیں 24-25 کے آس پاس کرنی چاہیے اب بات یہ رہا کہ کیا یہ ایک اچھا فون ہوگا لینے لائک فون ہوگا دیکھو میں نے آلریڈی ریڈی می نوٹ 11 پرو کا ریویو کر دیا ہے ریویو کو ہو یا انباکسنگ کو ہو فرسٹ ایمپریشن کو ہو وہ میں نے کر دیا ہے میں نے کافی دیروں تک اسے استعمال بھی کیا ہے میں آپ کو بتا دو ریڈی می نوٹ 11 پرو کا جو میرا ایکسپیرینس رہا جو کی چائنیز ویرینٹ تھا وہ کمال کر رہا لا جواب رہا بلکل یہ فون تباہی مچا سکتا ہے اگر میرے پاس ریویو یونٹ آتا ہے تو میں ضرور کوشش کروں گا اسے کور کرنے کے لیے تب تک کے لیے دوستو آج کرنے شکریہ اگر ویڈیو پاسندے کے لیے سبسکرائب کیجئے گا ہمارے ویڈیو سے لائک سنگوڑنے کیجئے گا میں روزان آپ لوگ کے لیے ایسی ہے چیزے بھی لکر کیا تھا رہوں گا تینکیو بائی بائی جہین سو ویڈیو انڈ ہونے سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ شاومی کے طرف سے یہ لانچ انوائٹ آیا تھا جس کے اندر کچھ چیزے ہیں جو کی رکھی ہوئے جیسے کہ سب سے پہلے پوسٹ کارڈ جس پہ لکھا ہوا ہے کہ چھے جنواری کو لانچ ہے شاومی 11 آئی کا اور اس کے بعد ہمیں یہ کافی مگ مل دا تھا جس کے اوپر 120 وٹ کے چارجنگ سیمبول ہے اور پھر ہمیں دو ریج کے کافی بھی مل جاتے ہیں جو کی بھی میں نے ٹیسٹ نہیں کیا پینے کے بعد ٹیسٹ کروں گا کیسا ہوتا ہے ریج کو کافی اور آپ کو ریویو دے دوں گا ٹویٹر پہ لیکن دوستو اچھا لگتا ہے جب کوئی بھی برینڈ ہمیں اس طرح سے بھیجتا ہے انوائٹ بگرہ اور یہ سب پوسیبل ہوتا ہے آپ لوگ کے وجہ سے تو تھینکیو فر آل دا لب ان سپورٹ اور اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے اور میں آپ لوگ کے لیے سی طرح کنٹینٹ لیتے آدھا رہوں گا